چلی آج ہمیں اکسسائج 5.2 لگاتے ہیں اس میں دو سوال دیئے ہیں اور دونوں تھیورٹیکل ہیں اس میں کوئی نومریکل کام ہے نہیں تو اس میں کیا کرنا ہے آپ یوکلیٹ کی پانچوی عویدارنہ کو کس پرکار لکھیں گے تاکہ وہ سرالتہ سے سمجھی جا سکے تو اس کا حل لکھیں گے ہمیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ یوکلیٹ نے اپنی پانچوی عویدارنہوں میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یدی کوئی ایک ریخہ ایک سیدھی ریخہ دو سیدھی ریخہ ہیں تو دو سیدھی ریخہوں پر اگر گرتی ہے تو ان کے دوارہ بنائے گئے دو انتھا پوڑ اگر سمکون سے کم ہے یعنی ہی نبھے ڈگری سے کم ہے تو وہ انشچت دوری پر جا کر کے کہیں مل جاتی ہے اور کس اور ملتی ہے جدھر اس کے انتھا کون نبھے ڈگری سے کم ہے سمکون سے کم ہے تو اسے ہم اپنی بھاسا میں کیسے دکھ سکتے ہیں اسے لکھ رہے ہیں یدی ایک سیدھی ریخہ دو سیدھی دیکھاؤ پر گرتی ہے سیدھر تو ان کے دوارہ ایک اور بنائے گئے گئے سیدھر انتہ انتہ کون نبھ سمکون سیدھر بنائے گئے انتہ کونوں کا بنائے گئے انتہ کونوں کا یوگ فل یا ہم دوسری باز یہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں انتہ کونوں کا یوگ فل 180 ڈگری سے کم ہو تو بے رہے رہے ہیں ایک بے رہے رہے انیشت انشت اس لئے لکھتے ہیں کیونکہ کوئی تیہ نہیں ہے کہاں کتنے دور جا کر کے ملے گی نہ ہمیں اس میں لکھنے کی ضرورت ہے دوری تو اس لئے اس عبد کا استعمال کرتے ہیں انشت دوری پر مل جائیں گی پر مل جائیں گی ٹھیک ہے نا اب یہ ادھر کا اگر انتہ کون یہ دو انتہ کون ہیں اور ان کا یوگ پر جو 180 لگری سے کام ہو تو یہ کہیں دور جا کر کے مل جائیں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں سوال نمبر دو ہمیں کیا دیئے ہوگا ہے کیا یوگلیٹ کی پانچوی عویدھارنہ سے سمانتر ریخانوں کے استعمال کا اچتے نرداریت ہوتا ہے اس پسٹ ہمیں اس پانچوی عویدھارنہ سے یہ بتانا ہے کی اس عویدھارنہ سے سمانتر ریخانوں بھی بتائی جا سکتی ہیں یا نہیں تو ہاں بتائی جا سکتی ہیں اب مان لیجے اس میں کیا ہے کی ایک سیدھی ریخہ دو سیدھی ریخانوں پر اس طرح گرتی ہے کی اس کا انتہ کون جو ہے نبے ڈگری سے کم ہو اگر مان لیجے یہی ایک ریخہ دو ریخانوں پر گر رہی ہے اس طریقے سے گرتی ہے کی ان کا کون نبے ڈگری ہو انہیں آپس میں نہ ملنے کے لیے کیا چاہیے کہ ان کا کون یہ گرتی ہے جو ریخہ کے ساتھ میں نبے ڈگری ہو سم کون ہو تو یہ کبھی بھی آپس میں ملیں گے نہیں پھر کیا کہلائے گی یہ سمانتر ریخہ کہلائے گی ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر ان کا انتہ کون کتنا ہو نبے ڈگری ہو یہ نبے ڈگری ہو اور یہ بھی نبے ڈگری ہو تو کیا ہوگی یہ سمانتر ریخہ ہوگی یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ان دونوں کونوں کا یوگ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں انتہ کونوں کا یوگ ڈگری ہو ایک سو اسی ڈگری ہو تو یہ کیا ہوگی یہ کبھی بھی ریخہ ملے گی نہیں آپس میں پھر کیا کہلائے گی یہ جو ریخہ آپس میں ملتی نہیں ہے وہ سمانتر ریخہ کہلاتی ہے جو پہلوم چلتی چلی جاتی ہے وہ سمانتر ریخہ کہلاتی ہے تو اس سے یہ سمانتر ریخہوں کا بھی اور اسططر بتایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم اگلا چپٹر کریں دھنیا بہت